بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ناصر حارون ہیر دوستو آج کا سین کچھ ایسا تھا کہ ابھی تو میں ہوں راستے میں سفر میں جا رہے تھے سپر ہائیوے سپر ہائیوے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ہم جا رہے تھے سندھ رینجرز کا جو شوٹنگ کلب ہے تو اسے جوائن کرنے کے لیے جا رہے تھے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح کچھ فارمز ہوتے ہیں وہ فیل کرنے ہوتے ہیں کچھ کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ لڑانے پڑتے ہیں تو رابطہ ہوتا ہے تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھیں کراچی کی بگڑتی بھی جو صورتحال ہے خاص طور پر اسٹریٹ کرائم سے تو اس حوالے سے کچھ سیلف دیفنس کے لیے آپ کے پاس یقینا کچھ گنز وغیرہ آپ کے سیلف دیفنس میں کچھ لوگ رکھتے ہیں تو میرے پاس بھی یہ ہے موجود ہے تو یہ میرے دوست اصد کی وہ بھی ساتھ میں ہیں انہی نے کچھ رابطہ کیا ہے تو بھی ہم وہاں جا رہے ہیں تو وہاں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر کچھ اپنی گنز کی رینج یا شوٹنگ کے جو پریکٹس ہوگی وہ کریں گے اور جیسے کہ اگر آپ کا ہاتھ کس طرح رینج کرتا ہے کس طرح شوٹنگ کی رینج ہوتی ہے اور استعمال کا اس کا کیا طریقہ ہے تو وہ ہم کچھ تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے تو کچھ چارجز ضرور ہوتے ہیں وہاں پر وہ پہ کرنے ہوتے ہیں فارم فلز کرنے ہوتے ہیں تو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے کچھ چیزیں وہاں پہ جا کے سیکھتے ہیں اپنی گن سے متعلق تو آئیے پھر اس سفر میں میرا ساتھ دیجئے تو پھر آجکہ ہم یہ سیم آن کرتے ہیں سن رینجر شوٹنگ کلب پر ہم آگئے ہیں وہاں پر کچھ بڑی گن وغیرہ سے شوٹنگ وغیرہ اور چلتی ہیں جب آتے ہیں تو آپ کو ایک ایک انسٹرکٹر دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جب شوٹنگ ہوتی ہے تو پہنے وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ دوسری گن سے دکھاتا ہوں آپ کو ٹریننگ ہو رہی ہے فائر کی آواز اب آئیے تو اب یہ فائر ہوگا اب یہ کتنا نشانہ بہتر لگا وہ تو پتہ نہیں یہ اسد اسد شوٹنگ رینج کر رہے تھے انہوں نے فائر کی ہیں ابھی کافی 11 نمبر ان کا تھا اور یہ دیکھیں بھائی انہوں نے کہاں کہاں فائر کیا کیا شوٹ ہے پورا گراؤنڈ کافی زبردست سا بنایا ہے شوٹنگ کی رینج ساری ادھر نمبر کے ساتھ لکھے میں ہیں اچھا گنز کی شوٹنگ کا جو ٹارگیٹ تھا یا جتنی چیزیں بھائی انہوں نے کچھ ویڈیوز نہیں کر رہے تھے بنانا کے فر سیکیورٹی پرپس تو وہ ہو گئی کچھ تو میں پھر بھی بنا رہا ہوں اور ابھی ہم جا رہے ہیں کچھ بڑی گنز کی شوٹنگ کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ابھی صرف آسد ہے وہ ٹرائے کریں گے دیکھیں کچھ آواز آپ کو آرہی ہوں گی ساتھ میں تو پھر آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اے بھائی ایم سکسٹین آگئی ہے اس کی رینج شوٹنگ اسٹرکٹر آمیر ہمارے ساتھ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح رینج اس کی لے شوٹنگ کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے کیری کرنا ہے ساتھ میں تو آسد کو یہ بتا رہے ہیں ابھی آسد ٹارگٹ سامنے ہیں دیکھتے ہیں کتنا ٹارگٹ لیتے ہیں اور کیا ہے پیچھے شوٹنگ چل رہی ہے آسد ٹرائے کر رہے ہیں گنز ابھی چینج کی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں بڑی گن ہے یہ شوٹ اس کا دیکھ لیا اچھا یہ آپ سوچ رہوں گے ہیڈ فون کیوں بھئی ہیڈ فون ہی ہیڈ فون کیوں ہیڈ فون ہی ہیڈ فون کے ہر تھوڑی درباد یہاں سے گولیوں کی آواز آ رہی ہے دھوم دھوم تو یہ کان پر آپ لگائیں فور آپ کے کان بجے نہیں کیونکہ یہاں کے کافی دیر سے میں گنوں کی اور شوٹنگ کی آواز سن رہے ہیں تو ابھی یہ کان لگا پیر ہیڈ فون لگانے سے تھوڑا سا یہ ایک ہے کان جو ہیں ذرا بجرے کم ہیں تو ابھی چلیں اور چیزیں یہ چل رہی ہیں ساتھ میں تو یہ دیکھ رہے ہیں آسد تو کافی اچھا پرسکون محصہ ٹھیک ہے اور میں اس کو ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اچھا شوٹنگ رینجر شوٹنگ کلپ کے بارے میں میں کچھ آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ آپ اپنا لائسنس شدہ اسلا بھی لاسکتے ہیں اور یہاں پر بھی ویپنز جو ہیں وہ مل جائیں گے لیکن ان کے چارجز ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں ان کے بھی یہاں پر چارجز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ جب آئیں گے تو وہ اب یہاں پر میمبرشپ کا بھی ہے کہ آپ میمبرشپ اور میمبرشپ کے ثروح آپ آتے ہیں میمبرشپ سال کی بھی ہے اس کا پرپس بھی ہے منتھلی بھی ہے وہ بھی ہے اور آپ پر ویزٹ کرتے ہیں اور یہ شوٹنگ رینج آپ کرتے ہیں اس کا بھی ہے پیسے الگ چارجز ٹھیک ہے تو آپ یہاں آئیں ہائی وی پر سوپر ہائی وی پر ہے یہ رینجر شوٹنگ کلپ دیکھیں جس کو شوق ہے وہ ضرور ہے اور شوٹنگ رینجر شوٹنگ کلپ کا ایک اچھا انوائرمنٹ ہے اچھے انسٹرکٹر ہیں یہاں پر اچھا سٹاف ہے اور کافی آپ کو گائیڈ بھی کرے گا اور کافی چیزیں آپ کو نئی کچھ سیچنے کو بھی ملیں گی اور بات ہے شوق کی اور دوسرا یہ کہ کچھ پیسے بھی آپ کے خرچ ہوں گے تو آپ ان سب چیزوں میں آئیں دیکھیں بھئی زبردست ہے بہترین انسٹرکٹر آمیر لوٹ کرنا ہے نیا میکزین زبردست آمیر بھائی کافی اچھی انسٹرکشن دے رہے ہیں کچھ نئے بندوں کو سیکھنے کو اچھا موقع مل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کراچی شہر کی صورتحال بھی بھگڑتی جا رہی ہے تو سیلف ڈیفنس میں یہ ساری چیزیں کراچی سیلف ڈیفنس میں یہ چیزیں ہیں اس کو سیکھنا اور چلانا آنا چاہیے اگر چلانا نہیں آتا تو فضول ہے پھر اس کو سیکھنے کے لئے یہ آنا پڑے گا ایک بار یا دو بار کم سے کم یہ وزیٹ ضرور کرے کافی دفعہ جتنی دفعہ آئے گا اس کا ہاتھ ساف ہوگا اور وہ اچھی طریقے جاتا ہے اس کو سمجھنا مشکل ہے اس کے لئے کافی دفعہ آنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا سر زبردست بھائی آمیر بھائی زبردست ٹرینر اچھا بھائی گنز کی شوٹنگ بھی فائنل پروپر ہوئی اچھا یہ چیک بھی کرتے ہیں آپ کے کیا ریکارڈز ہیں آپ نے کتنا سیٹنگ انہوں نے جو سمجھائی اس پر کتنا مینیج کیا اور کتنا صحیح کیا اس کے بعد وہ بڑی گنز بھی ہماری کمپلیٹ ہوئی تو بس چلیں اب سفر آج کا اینڈ کرتے ہیں یقیناً آج کا یہ ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آپ کی پیار اور دعا اور سپورٹ کی بہت زورت ہے بہت شکریہ